اسلام علیکم جیسا رہنہ کا سلام قبول کیجئے گا تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے علاوہ جیسے کہ آپ کو بتائیں بائیس ستمبر کو فردجوم آیت کی جائے گی اور توینے عدالت کیس میں عدالت میں یہ فیصلہ کیا کہ بائیس ستمبر کو توینے عدالت لگے گی فردجوم لگے گی اس پر عمران خان صاحب پر کیا موقع ہوتا ہے وہ سامنے آئے گا اس کے بعد کیس کی سماعت ہوگی آج ایک موقع پر جب عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں تو معزیز چیف جیسی صاحب نے کہا کہ آپ کے وقیلوں کو سن لیا اب آپ کے کہنے کی کوئی گنجائش یا سننے کی کوئی گنجائش نہیں ہے خاصی ایک عجیب بات کی ایک ایسا شخص جو ملکہ سب سے مقبول ترین رہنوما ہے اس کو عدالت میں بولنے کا موقع نہیں کی گئے کہ شاید عدالتی پروسیجر ہو لیکن اب ہوگا کیا ہونے کیا جا رہا ہے اور یہ سارا کچھ گیم کیا چل رہی ہے میں آج آپ سے اس پر بات کرنا چاہ رہا ہوں دیکھیں عمران خان نے پاکستان میں پہلی دفعہ ان لوگوں کو چیلنج کیا ہے جو پچھلے کئی دھائیوں سے پاکستان کی تقدیر گئے بے تاج بادشاہ ہیں اور کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ پاکستان میں رہ کے کوئی شخص ان لوگوں کو چیلنج کر سکتا ہے اس کے بعد عمران خان صاحب کو مختلف حوالوں سے بہت دنوں سے یہ تنبیح مل رہی تھی کہ انہیں کسی بھی کیس میں جو ہے ناہل قرار دیا جا سکتا ہے ان پر مختلف قسم کے الزامات اور معاملات پر جو تھے والڑی چل رہے تھے ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوا ہے جو جو معاملات الیکشن کی جانی بڑھیں گے عمران خان پر مزید کیسز سامنے آئیں گے اور آپ یہ دیکھیں گے کہ عمران خان کے اوپر اتنے کیسز لات دیا جائیں گے کہ ان کی توجہ جو ہے وہ صرف عدالتوں تک رہ جائیں اب یہاں پر عدالتوں کی کریڈیبلیٹی بھی ہے اس وقت جب عمران خان صاحب کو سننے سے انکار کیا جا رہا تھا اور ان پر فردجن محید ہو رہی تھی اسی دن قانون کو مطلوب جو دو افراد تھے جن کے اوپر منی لارڈنگ کا کئی عرب روپے کی منی لارڈنگ کا الزام ہے انہیں ریلیف مل رہا تھا آنے والی دنوں میں اطلاعات یہ بھی ہیں کہ مریم نواز کو پاسپورٹ واپس کیا جائے گا اور ان کو بھی ان کے والد کی تام بیماری کے نام پر ملک سے بھیک دیا جائے گا اب یہ ساری صورتحال جو ہے اس بات کی علامت ہے کہ پاکستان کے تمام طاقتور طبقات جو ہیں وہ ایک جانب جا چکے ہیں اور عمران خان اکیلا ایک جانب کھڑا ہے اور وہ تمام طبقات عمران خان کا رستہ رکھنے اور عمران خان کو بھیڑیاں پنانے اور عمران خان کو سبق سکھانے کے لیے متحد ہیں دوسری جانب عمران خان کا موقف یہ ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے اب میں آپ کو اطلاع دے دوں کہ بریم نواز کو پاسپورٹ جاری ہو جائے گا کچھ دنوں میں اور وہ بیماری کے نام پر ان سے باہر چلے جائیں گی عمران خان کے اوپر ناہلی کی تلوار جو ہے وہ لٹکتی رہے گی ایک کیس سے جان چھٹے گی تو دوسرے میں ان کو دھر لیا جائے گا دوسرے سے چھٹے گی تو تیسرے میں دھر لیا جائے گا اسی دوران نیب کے پر کار دیے گئے ہیں اور نیب اب آزاد ہے آزاد مسلم لیگ نون کے مطابق آزاد ہے کیونکہ اب وہ مسلم لیگ نون اور اس کی قیادت کی جانب نہیں دیکھ سکتا دوسری جانب شہباز شریف حمزہ شہباز کو عدالت جتنا زیادہ ریلیف دے سکتی ہے وہ دے گی اور تمام حصہ عمران خان پر نکلے گا پھر پاکستانی قوم یہ ضرور سوچے گی دو طرح کی باتیں ہوتی ہیں ایک عدالت فیصلہ دیتی ہے ایک عوام فیصلہ دیتی ہے اگر عدالت نے عمران خان کے اقلاب کوئی فیصلہ دیا تو پھر عوامی عدالت فیصلہ دے گی اور یہ عوامی عدالت کیا فیصلہ دیتی ہے یہ پاکستان کے لیے ایک تقدیر بھی بدل سکتا ہے یا پھر یہ تے ہو جائے گا کہ عوام کو عادت ہو گئی ہے کہ وہ ان کے سامنے ان کے لیڈرشپ کو جس طرح مرضی جیسے مرضی آپ رغیت دیں عوام رد عمل نہیں دے گی اب آپ تازہ طرین صورت آل یہ ہے کہ پنجاب میں حکومت کی تقدیلی کے لیے بہت زور شور سے کام جاری ہے ریجیم چینج کا فارمولہ مکمل ہونا ہے شہباز شریف کو اور حمزہ شہباز کو عدالتوں سے مکمل ریلیف جو ہے وہ ملنے والا ہے نواز شریف جو ہے وہ واپسی کا سوچ رہے ہیں ان کے لیے ماحول بنایا جائے گا ان کا ایک فقید المثال استقبال کرائے جائے گا تاکہ عمران کا فنومینا جو ہے وہ کم ہو سکے دوسری جانب عمران خان کو الیکشن کمیشن کے ذریعے عدلیہ کے ذریعے اور بہت سارے طریقوں سے انگیج کیا جائے گا اور کوشش کی جائے گی کہ عمران خان الیکشن سے پہلے اس بری طرح عدالتی معاملات میں الہج جائیں کہ وہ اپنی توجہ ان جانبنا کر سکے جہاں وہ کر رہے ہیں پھر چوتھی بات یہ کہ عمران خان کو ناہلی کے لیے تیاریہ مکمل ہو چکی ہے شہباز شریف صاحب کا یہ کچھ دن پہلے انہوں نے طاقتور حلقوں سے بقاعدہ احتجاج کیا کہ اگر آپ نے عمران خان کے اقلاب کچھ نہیں کرنا تھا تو آپ لوگ ہمیں کیوں لے کے آئے اور ہمیں لاکے آپ نے دلیل کیوں کر رہا ہے تو اس پہ انہیں اس بات کی یقین دہانی کرائی ذرائع کے مطابق کہ نئی کیسز عمران خان کے اقلاب جو ہیں وہ سپیڈ اپ ہوں گے اور آپ کو چند دنوں میں عمران خان کے اقلاب فیصلے ہوتے نظر آئیں گے جو آنا شروع ہو گئے تو یہ ساری صورتحال میں آپ کو سمجھنے میں آسانی ہونی چاہیے کہ عمران خان اگر کال دے دیتے ہیں اور عمران خان اسلام آباد کو گھیرنے کی کال دے دیتے ہیں یا لانگ واش کی کال دے دیتے ہیں جس کا اب انہیں تجربہ بھی ہے اور سب سے اہم بات یہ کہ اب موسم بدل گیا ہے اب ستمبر شروع ہو گئے اگر عدالت نے عمران خان کے اقلاب کوئی فیصلہ دیا تو پھر عوامی عدالت فیصلہ دے گی اور یہ عوامی عدالت کیا فیصلہ دیتی ہے یہ پاکستان کے لیے ایک تقدیر بھی بدل سکتا ہے یا پھر یہ تہہ ہو جائے گا کہ عوام کو عادت ہو گئی ہے کہ وہ ان کے سامنے ان کے لیڈرشپ کو جس طرح مرضی جیسے مرضی آپ رغیدے عوام رد عمل نہیں دے گی اب آپ تازہ تبین صورتحال یہ ہے کہ پنجاب میں حکومت کی تقدیلی کے لیے بہت زور شور سے کام جاری ہے ریجیم چینج کا فارمولہ مکمل ہونا ہے شہباز شریف کو اور حمزہ شہباز کو عدالتوں سے مکمل ریلیف جو ہے وہ ملنے والا ہے نواز شریف جو ہے وہ واپسی کا سوچ رہے ہیں ان کے لیے ماحول بنایا جائے گا ان کا ایک فقید المثال استقبال کرائے جائے گا تاکہ عمران کا فنومینا جو ہے وہ کم ہو سکے دوسری جانب عمران خان کو الیکشن کمیشن کے ذریعے عدلیہ کے ذریعے اور بہت سارے طریقوں سے انگیج کیا جائے گا اور کوشش کی جائے گی کہ عمران خان الیکشن سے پہلے اس بری طرح عدالتی معاملات میں اُلج جائیں کہ وہ اپنی توجہ ان جانب نہ کر سکے جہاں وہ کر رہے ہیں پھر چوتھی بات یہ کہ عمران خان کو ناہلی کے لیے تیاریہ مکمل ہو چکی ہے شہباز شریف صاحب کا کچھ دن پہلے انہوں نے طاقت ورحلقوں سے بقائدہ احتجاج کیا کہ اگر آپ نے عمران خان کے خلاف کچھ نہیں کرنا تھا تو آپ لوگ ہمیں کیوں لے کے آئے اور ہمیں لے کے آپ نے ذلیل کیوں کر رہا ہے تو اس پہ انہیں اس بات کی یقین دیانی کرائی ذرائع کے مطابق کہ نئی کیسز عمران خان کے خلاف جو ہیں وہ سپیڈ اپ ہوں گے اور آپ کو چند دنوں میں عمران خان کے خلاف فیصلے ہوتے نظر آئیں گے جو آنا شروع ہو گئے ہیں تو یہ ساری صورتحال میں آپ کو سمجھنے میں آسانی ہونا چاہیے کہ عمران خان اگر کال دے دیتے ہیں اور عمران خان اسلام آباد کو گھیرنے کی کال دے دیتے ہیں یا لانگ واج کی کال دے دیتے ہیں جس کا آپ انہیں تجربہ بھی ہے اور سب سے اہم بات یہ کہ اب موسم بدل گیا ہے ستمبر شروع ہو گیا اور اگر وہ اکتوبر میں دھرنے کی کال دے دیتے ہیں تو پھر پاکستان میں آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک بار پھر ایک ایسا دور واپس آ جائے گا جس میں پنجاب میں تو حکومت ہائی نہیں نون لکھی کے پی کے میں بھی حکومت نون لکھی نہیں ہے اسلام آباد میں اور اگر اسلام آباد میں عمران خان پہنچ گئے تو پھر آپ سوچیں کہ وہاں پہ جو ستائیس کلومیٹر ہے اس کے اندر حمدہ شباز شریف کی کیا حیثیت رہ جائے گی پاکستان ایک بہت خوفناک تصادم کی جانب بڑھ رہا ہے اگر عدالتوں نے یک طرفہ انداز اپنائے رکھا تو عوام ہو سکتا ہے کہ ریاکٹ کریں اور یہ ریاکشن بہت خوفناک ہو سکتا ہے اسلام علیکم